موسیقی 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 ہمیں حضور پڑھے لے جی لیے етьے آلویں نےенной کیوٹ میں فیوب میںludہ ولیے آلویں Santo مشے ہ�� لیے مرچوں کو کوٹا هھیل کرو مرچوں سے زمائرے لیے ۔ آدہ دن aamour آدہهاросام ہزر بھائی ک ہیں زبowski بتنے سوکھی مہتھی ہم لاسٹ میں ڈالیں گے ہری مرچ بھی ہم آخر میں ڈالیں گے ایک دو ہری مرچیں لیے میں سوکھی مہتھی میں نے آدھا ٹیسپون لیا اور میں نے یہ 2 ٹیبل سپون ہارا دھنیا لیا ہے اور املی کا پر 2 یا 3 ٹیبل سپون کے جتنا ہے یہ بھی آخر میں ڈالیں گا چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے یہ آلو چولے پر رکھ دیئے اب ہم نے یہ سارے مسائلس میں ڈال کے اس کو چڑھا دینا ہے سیمپل اس کو زیادہ ٹائم میں لگتا ہے 20 سے 25 منٹ لگتا ہے اسے بس ہی ہو جاتے ہیں چلی ہم اس کو ڈھک کے 15 سے 20 منٹ اس کو گلے تک پکا دیں پھر ہم اس کو چمچے سے توڑیں گے اور پھر ہم اس کے اندر سوکھی مہتھی ڈالیں گے وہاں ہی مرچ بھی ہرہ دنیا ڈالیں گے چلی ہے جب تک یہ بن رہا ہے ہم ایسا کرتے ہیں پوریوں کا آٹا گون لیتے ہیں پوریوں کا آٹا گون لیتے ہیں میں نے 2 کپ اور ایک کپ ہم نے آٹا لیا نورمل جو ہم گھر میں روٹی بناتے چکی کا وہ ہم نے ایک کپ بھولیا ہے آدھا چائے کا چمچا ہم نے اس میں نمک لیا ہے پانی ہزگے ضرورت گوننے کے لئے چلی ہے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں میں میدا ڈالا اس میں 2 کپ میدا لیا ہے اور ایک کپ آٹا آئیے چائے کے چمچا ہم نے اس میں نمک ڈال دیا اس کو مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو مکس کر کے ہم آٹا گون لیں گے اس طرح سے ہم اس کو گون لیں گے اس کو نورمل پانی سے نیم گرم پانی سے گون لیں گا اور اس کو گون کے پھر ہم نے اس کو آدھے پونے گھنٹے ہم نے رج دے گا ہے ہمیں آٹا گون کے ردیا اس کے اپا آئل لگا کے ہمیں ردیا سے آدھے گھنٹے کی میرے ریز دیں گے آدھے کونے گھنٹے کتی دیرے ریز دیں گے اچھا اس کی پھولیں گی پھولیں گے جب تک ہم آلو تیار کر لیتے ہیں آلو کو اس طریقے سے ہم توڑ لیں گے چمچے سے اس طریقے توڑ لیں گے اب اس کے اندر آلو گل چکے ہم اس میں انڈلی کا پلٹ آ لیں گے اور سوٹھی میکی ڈالیں گے ہم نے اسے ہری مرچے ڈال دیں گے اور ہڑا دن میں ڈال دیں تھوڑا اوپر گان مشکری رکھ دیں گے اب اس کا پچو لبن کر دیں گے اس کو مکس کریں گے پچو لبن کر دیں گے اب یہ تھوڑی دین میں خود ہی گاڑے ہو جائے ہم ہم ہلوہ بنا لیتے ہیں ہلوے کے لیے ہم نے سوجی لیں گے ایک کپ پوری ایک پاو سوجی لیں گے ایک کپ سوجی لیں اس کے ہرنا ہم نے ڈیڑا کپ چینی لیں کم زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں ہم نے چارے لائچی لیے جو ہم اس کے اندر ڈالیں گے شیرہ بنائیں گے اس کا اور یہ چار پانچے لائچی ہم نے اس کے اندر لیے کیاورا وارٹر ہم نے 1 تیبل سپون اس میں ڈالنا ہے ہم نے اس میں ڈالنا ہے ہم نے اس میں ڈالنا ہے اور پانی ہم نے اس میں ڈائی سے 3 کپ ڈال لیں جیسے ہی دیکھیں میں آپ کو ایک کپ دھو کپ اور یہ ہاپ کپ اور یہ ہاپ کپ دھائی کپ پانی اس کے اندر ہم نے اس میں ڈال کر دیں گے اس طریقے سے اور تھوڑا سا زردے کا کلر اورنج والا زردے کا رنگ ڈال دیں گے ہم نے 1 1.5 تی سپون کے جتنا زردے کا رنگ میں ڈال دیں گے اور یہ چینی ہے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے کشیرہ بنے گا اب ہم اس کو چولے پر رکھ دیں گے تاکہ اس کا شیرہ جب چینی ہل ہو جائے تو بس چولہ بن کر دیں گے اس نے چینی ہل ہو جائے چولہ ہم اس کو بن کر دیں گے دیکھیں اس کا چین گھل گئی ہے اور اچھا اس کا منٹولہ بن کر دیں گے اب ہم سوژی پھون لیتے ہیں ہم اس کے اندر گھی ڈالیں گے اپ کا پر ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کے اندر سوژی رہلیں گے تھوڑا سا اس کو ہلکا سا کریں گے سوژی ڈال کے پھون لیں گے سوژی ڈالیں گے اور اسے دو تھی منٹ پانچ منٹ تک ہلکا سا بھوننا ہے ہلکی آنچ پر آنچ تیزیم کرنی پانچ منٹ تک ہلکا سا بھون لینا ہے اسے بھی میں ہو گئی ہے بس اسے پانچ منٹ بھوننا ہے خوشبو آنے لگے گی تو پھر ہم اسے یہ پسیم الائچی ہم نے کری تھی ہم اسے پوٹ ہی ہے ہم وہ اس کے دنے ڈال دیں گے ہم اس میں سارا پانچ پانچے پسکت بھوننا ہم اس سے لوو آنچ پر رکھ دینا ہے اسے 3-4 منٹ پکایا ہے اس سے گھبرا نہیں کہ پانچ بھوت ہے اس لیے یہ تھوڑے زباد خود ہی سیٹ ہو جاتا ہے باہر ہلوہ پوری کھاتے ہیں وہ اچھی ترہ بنایا جاتا ہے اس کے لیے بادام پستے تو اس کے اندھا ہوتے نہیں ہیں تھوڑے سامنے بادام پستے بھی چھڑ گوں اس کے اوپا چاندی ورک لگا ہوں گی آخر میں بس یہ ریڈی ہو گیا ہے بس ہم کیورا ڈالیں گے 1 ٹیبل سپن کے جتنا اس کو مکس کریں گے اور باز اس کو پچولا بند کر دیں گے یہ تھوڑے لیر میں خود ہی سائٹ ہو جائے گا بس یہ ریڈی ہو گیا اب ہم اس میں بادام پستے اور چاندی کا بگ لگا کے چھوڑے تیار کر لیے چھوڑے تیار کر لیے اس کو ڈشاؤٹ کر لیے چھوڑے ہوں ہم نے ہلوہ بنا لیے تیار کر لیے سائٹوں کے اس میں بادام پستے اور چاندی کبھرک لگا لیا اچھا میں نے اس کے اندھا ڈیڑھ کپ چینی لیتی آپ چاہے تو کم لے سکتے کیونکہ ہلوہ تیز میٹا کھایا جاتا ہے اس لئے لیکن میں ایک کپ چینی لیتی ہوں میں نے اس لئے ڈیڑھ کپ بتائی چینی لیتی ہوں اچھا میں آپ چھوڑے بتا رہی ہوں چھوڑے ہوں چھوڑے کے لیے ایک پاو چھوڑے پانی میں بھی بھو دیا صبح پانی واش کر کے اس کو وایل کر لیے دوسرا پانی ڈال کے وایل کر لیے اس طریقے چھوڑے ایک چائے کا چمچہ ایک چھوڑے چھوڑے مرچ لئے روست ہوئی بھی حلدی لئے آدھا چاہے کا چمچہ روست ہوئا ہوا سابو دھنیا لئے کھٹاوہ ہم نے یہ لئے 1 TBS اور ہم نے یہ زیرا لئے 1 TBS کھٹاوہ گرہ مسالہ پورڈر 1 TBS 2 TBS 2 TBS ایک چھوٹی سی پیاز چاپ کر لئے چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے آئیل یہ ہاف کپ سے کم ہی لیں گے اس میں آئیل دلتا نہیں ہے آج ہم نے یہ پیاز کر لئے یاد گولڈن ہوئی ہم نے کھٹا کریں گا ہم نے ہلپی نمک پوٹی گھونی ملچے روست ہوئی بھی تابو دھنیا روست ہوئا کھٹاوہ پیس آباکرا مسالہ ڈالوں ڈالے غرقہ aprender کیونک پہنی زیدہ ڈالوں بھوجی ملچ لی چھولے بتاؤ desert ملچ آپ پ رہنے تو آپ کو آپ چاہے کہ اس میں چھوٹے والے چھولے آتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں سفید میں نے بڑے بھی لے لیے دیکھیں بس یہ ہوگا ہے ریڈی ہوگئے ہم اس کے اندر ہاری مرچے اور ہارا دنیا ڈال دیتے ہیں اور ہارا دنیا پھوڑا پھٹاو دیتے ہیں بس اب اس کا چھولا بن کر دیں گے بس یہ بھی تیار ہے اب ہم پور یہاں فرائے کر کے دکھاتے ہیں ہم کو چھولا بن کر دیا ہے ہم نے آٹا ہونے گھنٹے ریز دے دیا تھا ہم یہ دیکھیں کتنا سوفٹ آٹا ہے پیڑے بنائے ہم نے ہم نے اس طرح سیکی کر کے بیلیں گے اور پھر ہم اس کو فرائے کریں گے اس طرح سے ہم بیل لے نہ سافت رکھنا ہے نہ رکھنا ہے کہ کتنا سوفٹ آٹا ایسا ہم اس طرح سے بیلتے رہیں گے اس طرح سے بیلتے رہیں گے ماشاء اللہ کی تیار چھول لیں گے ملکل سوفٹ ہوتی ہے بلکل آرام سے فائدہ بس ہم اس کو نکال لیں گے ہم سی بس بناتے جائیں گے سارے اس طرح فرائی کر لیں گے ملابیرہ اسے دائل رہیں ہم ماشاء اللہ کی تیار چھولی پھولی ہو رہی ہے اس طرح ہم سارے فرائے کر لیں گے پھر آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھائیں گے اس کو بھی نکال لیں گے اس طرح دوسری بھی کر لیں گے اس طرح ہم سارے فرائے کر لیں گے اس میں اچار ڈالنا بھول گئی تھی 1TB کاری کا اچار ہوتا ہے اس میں ڈال دیں گے لیکن کاری ہے اچار اس میں کالانجی سانب بغیر سب چیز ہے اس لئے میں اس میں کالانجی نہیں ڈالی اپنے ایک ٹیبلل سپور ڈال دیں گے اپنے اپنے اچار ڈال دیں گے تو کئی مسئلہ نہیں ہے اس میں تیسٹ بہت اچھا جاتا ہے مزاروالی کے اچار ڈالتے ہیں اس کے لئے اور آدھاک سے بھی رکھتے ہیں ہم نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہلو بھی ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا تھا اور ہم نے چھولے کا سالن اس کو بھی ہم نے ڈو کر لیا ہے آلو بوجھیا اس کو بھی ڈش آؤٹ کر لیا ہے ہم پوری گرم گرم اس کے ساتھ سب کریں کھائیں جوائے کریں گھر میں بنا کے کھلائیں سب کو فریش فریش آپ کو میری ویڈیو اچھا لیکن تو لائک کریں یا سبسکرائب کریں اپنی کامنٹس دیجئے زندگی رہی تو کل نہیں ڈش کے ساتھ حاضر ہوں گے اس کو ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ